موسیقی 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 جو ہے یہ اور بڑھتا جائے گا یہ منسٹر رامادین نے کہے ہے تو ممکن ہے کہ ماتر ایخلن بھی پھر سے بڑھا دیا جائے گا لیکن پورانا ماتر ایخلن اگلے تین ہفتے کے لیے لاغو رہے گا یہ بھی ہم آپ کو بتا دے کہ نہ صرف سورینام دیس میں لیکن سورینام دیس سے باہر اور خاص طور پر ہولینڈ میں بھی بسمیتنگن بڑھتا جاتا ہے ہولینڈ اس وقت کو دا روڈ میں ہے جو لوگ سورینام دیس سے ہولینڈ جاتے ہیں آج رات بارہ بجے سے ان لوگوں کو دس دن کارانتینہ میں رہنا چاہیے یہ بھی ہولینڈ اعلان کر چکے ہیں کیونکہ سورینام دیس ایک ہوخری سکو خبی تھے ان لوگوں کے دیکھنے میں سوید امریکہ اور سوید آفریکہ کا دیشوں جو ہے یہاں کے لوگ اگر ہولینڈ جائیں گے تو دس دن کارانتینہ میں رہنا چاہیے منسٹر دیفنسی کا کرشنا ماتھورا یہ بھی اعلان کیے ہیں کہ نچونال لیخر کے درمیان کافی لوگ بسمیت ہوئے ہیں یہاں پر بسمیتنگن بڑھتا جاتا ہے اس وقت لوگوں کو وہاں پر انفرماسی دیا جاتا ہے جانکاری دیا جاتا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے جا کر فاکسینیر کرنے کے واسطے اس پر نظر لوگ ڈال رہے ہیں کہ یہ جو پوزیٹیف خدستن ہے بسمیتنگن جو ہے نچونال لیخر کے اندر اور زیادہ نہ ہو سورینام دیس کا پریسیڈن پریسیڈن چندری کا پرسات سنتوکھی جو ہے یہ ہولینڈ جا رہے ہیں وہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ باتجیت کرنے کے واسطے یہ کہا گیا ہے کہ سرکار چاہتے ہیں ہولینڈ کے ساتھ کام کرنے کو کام تو پہلے ہو جو رہا تھا لیکن جو سامن ویرگنگ ہے اور اچائیوں تک لے جانے کے واسطے وہاں پر باتجیت ہوگا پریسیڈن سنتوکھی جو ہے پولیٹیک خسپرک کرنے والے ہیں ہولینڈ کا دے مشنیر مینیسٹر کے ساتھ مینیسٹر پریسیڈن کے ساتھ مارک روڈہ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پیشتر پریسیڈن بھی ہولینڈ جانے والے تھے لیکن کوفید کے وجہ سے یہ جاری نہیں ہوا تھا تو آخینڈا پر اس وقت مینیسٹر آبت رامدین بہت لانس ساغن کا بتائی ہے کچھ انہودلک ساغن ہے یہ بلیف سیٹس بسوک نہیں ہے باتجید بھی ہوگا فیسوم فری ریسن کے بارے میں مطلب بگر فیسوم کے ساتھ سفر کرنا ہولینڈ تک یا ہولینڈ سے سورینام دیز تک اس بارے میں بھی باتجید ہوگا پریسیڈن سنتوکھی ایک دلخاتی کے ساتھ سپٹیمبر کے پانت تاریخ سے لے کر سپٹیمبر کے بارہ تاریخ تک ہولینڈ میں رہے گا اوفیشیل ورک پسک ہولینڈ میں 8 اور 9 سپٹیمبر کو رہے گا اور کوننگ ویلم آلیکسانڈر سے بھی پریسیڈنٹ ملنے والی ہے 10 اور 11 تاریخ سپٹیمبر کو ایک سپٹیمبر پروکرامہ رہے گا دیاسپورا کے لوگوں کے ساتھ سورینام سے دیاسپورا کے لوگوں کے ساتھ ہولینڈ جو ہے یہ سب اندرسٹرننگ ہم سب ہولینڈ سے مانگ رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں فیسوم فری ریسن کے بارے میں یہ بھی ضرور بتایا گیا کہ ایروپیس اونی کے اندر بھی بہت سا ایسے دیشیں جن لوگوں کو فیسوم کے سروری ہے تو اس بارے میں اس وقت باتجید ہو رہا ہے پریسیڈنٹ کے ساتھ یہ رخیرنگ ستیر خادسے میں پانچ منسٹرز جا رہے ہیں منسٹر رامدین بیوتولان سے ساگن کا اس کے علاوہ آرمانت اچھائی برسینگ فیرانسین اینڈ پلننگ کا کینٹ اموکسی یوستیسی اینڈ پولیچی کا فلکسوسانکیت کا منسٹر امر رامدی اور منسٹر الفی فی کا پاروانان سیولین یہ پہلے سے ہولین جا چکے ہیں وہ اس وقت ہولین دیش میں ہیں آپ کو پتہ ہے پریسیڈنٹ جب دیش چھوڑ کر باہر دیش جاتے ہیں تو پروتوکول فان اوفردرخت بھی دستخط ہوتا ہے اور یہ اوفردرخت ہوگا فیسر پریسیڈنٹ رونی برونسویک تک مطلب یہ ہے کہ جب تک پریسیڈنٹ سنتوں کی سورینام دیش میں نہیں رہے گا تو فیسر پریسیڈنٹ رونی برونسویک یہ وارنمیند پریسیڈن رہے گا یہ پروتوکول فان آفردرخت ساندری پر دستخط ہوتا ہے اور وابس آنی پر فیسر پریسی آفردرخت دستخط ہوتا ہے یہ فیسر پریسیڈنٹ رونی برونسویک فیسر پر دوردھو ہے پریسیڈنٹ سنتو کی کی حوالی کریگا منسٹر آلبرت رامدین بیوتلان سساکن کا ایک پرش کونفرنسی پر بتائی ہے کہ یہ بلکل سچ بات نہیں ہے کہ پھر سے اجازت دیا گیا ہے ہائیتی سلک کے فلائٹس جو ہے فلختن جو ہے سورینام دیش آنے کے باستے اس کے لئے اجازت نہیں دیا گیا ہے اور بھی سورینام دیش سے ہائیتی جانے کے باستے ایک پریسیڈنٹ شیل کومیسی جو تھر آیا گیا تھا اس معاملے پر کھوچ بین کرنے کے باستے یہ سب اپنا رائے پیش کی ہے ایک راپورٹ پیش کیا گیا ہے پریسیڈنٹ کو لیکن اس بارے میں ابھی تک باتجیت ہو رہا ہے ابھی تک کسی کو اجازت نہیں دیا گیا ہے یہ اران جو ہے فلائٹس جو ہے جاری کرنے کو ہائیتی تک یافیسہ فیرسہ منسٹر رامدین بیوتلان سساکن کا کہتے ہیں کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے اگر فیصلہ لیا جائے گا تو اس بارے میں ضرور جنتہ کو اطلاع کیا جائے گا بیفے کے صبح ایک فس بدریف جو قواتہ پر ہے یہاں پر کلوس چوری ہوا ہے یہ ماکان جو ہے ماکان کے پیچھے سے کچھ گنڈے جو ہے دری خمس کردہ مانن جو ہے یہ سب پیچھے سے ماکان کو کمانی وہاں کا تور کر بیتر گئے ہیں اور وہاں پر کلوس میں سے پیسہ چوری کر کے بھاگ گیا ہے ایک وقتر وہاں پر موجود تھا لیکن وہ آگے ماکان کے آگے کی طرف کھرا تھا جب انہیں پتہ چلا کی چوری ہوا ہے تو یہ پولیس کو تار کیے ہیں کھوچ بھی ان سے پتہ چلا ہے کہ لگ بک پانچ سو ہزار فیف ہوندھ دوزن ایس ایڈی یہ چور گنڈے جو ہے چوری کر کے وہاں سے بھاگ گئے ہیں ایلخال ہوت سمکل کے مقدمہ میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے یا ہافن پر سو کونٹینر پولیس قبضے میں لیے ہیں جس میں ایلخال رونت ہوت تھا مطلب لکڑیا جو تھا یہ لوگ باہر دیش ایکسپورٹیر کرنے والے تھے لیکن اس کے لیے لوگوں کو اجازت نہیں تھا سبھی کونٹینر سیل ہو چکا تھا اور کچھ بین پر یہ تمام کونٹینر بسلخ میں لیا گیا تھا اس معاملے میں دس لوگ گرفتار ہوئے ہیں دس لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور یہ مقدمہ جو ہے یہ پیش آئی ہے جج کے سامنے اور اس میں وکیل جو ہے یہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں جو لوگ قیت میں ہیں فور آریس میں ہیں ان لوگوں کا وکیل فری فور لوگ پر ان فری ہیڈ سیلنگ کا مانگ کیے ہیں یہ صرف گزاریس کیے ہیں جج سے کہ ان لوگوں کا کلینٹن کو ریہا کیا جائے لیکن جج اس پر غور نہیں کیے ہیں ایک مراتون سیٹنگ تھا سات گھنٹے کا لیکن جج نے انکار کیا ہے یہ فری ہیڈ سیلنگ کا جو مانگ تھا اس کا انکار کر دیا ہے نئی گھنٹین اکتوبر کو پھر سے یہ مقدمہ جاری ہوگا اور جو فر لوگ پر ان فری ہیڈ سیلنگ کا مانگ ہوا ہے اس پر پھر سے جج غور کرنے والی ہے یہ ضرور بھی بتایا گیا ہے کہ یہ فرود جو ہوا ہے یہ گول مال غلط کام جو ہوا ہے اس کا شروعات ستختنگ پور بوس بہیر اور بوس تو سے اس بی بی کے پاس ہوا ہے یہاں کے اعتمنیسٹراتی میں اندرشک کرنا بہت ضروری ہے اور یہ اعتمنیسٹراتی کے اندرشک جب ہو جائے گا تو اس میں سے کافی باتیں باہر آنے والی ہیں یہ کہا گیا ہے وکیل نبتہ کے ذریعے اکتوبر میں جب یہ مقدمہ جاری ہوگا تو چار گواہیوں کا بیان لیا جائے گا یہ دس لوگ جو اس وقت قیت میں ہیں ان لوگوں نے یہ کہای ہے کہ یہ سب بلکل بے گناہ ہے یہ سب کوئی قصور نہیں کیے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ چار سو اٹھتر فیر ہوندت اختن سیف انتخ کیلو خرام کوکائینہ ملا ہے پارماری بو نورت میں سمارخت سترات جہاں پر دو ماکان بگل بگل میں ہیں ایک ماکان کے خاراشہ میں ایک گاری تھا اور اس گاری موسی ہے یہ 478 کلوگرام کوکائینہ پارماری بگل میں لیا ہے اپ یہ خبر باہر آئی ہے کہ ایک بفیلگر بیسے پریسیدن رونی برنسویت کا اور ایکس پلیتی انسپکٹور جو ہے ایکس انسپکٹور پر پلیتی جو ہے ممکن ان دونوں یہ معاملہ میں بھی شامل ہے ان لوگوں کا ہاتھ ہے یہ 488 سیف انتخ کیلو خرام کوکائینہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیشتر یہ کبزے میں اس بارے میں بات ٹھٹ ہوا تھا لیکن اب یہ ایک گاری میں ملا ہے سمارخت سترات میں خاراشہ میں گاری پر گیر کیا گیا تھا پولیس وہاں پر گئی ہے کھوچبین کے واسطے تو یہ درخص کبزے میں لیے اور ماکان میں ایک ستری ایک عورت موجود تھا ایک دومینیکان صرف فرو یہ اینندر تحیار اس کے عمر ہے اس کو پولیس گرفتار کیے ہیں گھر کا مالک کون ہے کس کا یہ مکان ہے اس کے تلاش پولیس کر رہے ہیں ابھی تب کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے بتانے کے بعد ضرور ہے کہ یہ درخص جو ہے اس کا سترات واردہ ربھک 15 ملیون برو ہے ایک لاش ملا ہے کراکاویخ کے بیرم پر یہ 49 سال کا نیخ ننفیر تحیار کا اندرو تو ماسکو ہے بیفے کو ان کا لاش ملا ہے کراکا کے راستے پر بیرم پر ایک خط فر واندنگ تھا مطلب اس پر گولی چلایا گیا تھا بیرو سندرائی کا پولیس کو جب ملڈنگ آئے ہیں لوگ تار کیے ہیں کہ ایک لاش وہاں بیرم پر پڑا ہے تو وہاں پر پولیس آئے کھوچبین کیے ہیں اور داکتر کو تار کیے ہیں داکتر جب وہاں پر آئے تو پتہ چلا کہ اس آدمی کا دہان ہو چکا تھا کھوچبین سے اب تک یہ پتہ چلا ہے کہ یہ آدمی گھر سے نکلا ہے کام کرنے کے واسطے پانکتاش یا بابون کریکی پر اور ممکن ہے کہ جنگل میں سے کسی نے اس پر گولی چلائے ہیں کس نے گولی چلائے ہیں اور کیوں گولی چلائے ہیں یہ نہیں پتہ ہے پولیس یہ کھوچبین کر رہا ہے اور جس آدمی نے جس شخص نے گولی چلائے ہیں پولیس اس کا تلاش کر رہے ہیں یہ لاش جو ہے اس آدمی کا جن کا دہان تھوا ہے جس پر گولی چلائے ہیں چلائے گیا ہے پولیس کبزے میں لے لیے ہیں اور صندرے کا پولیس جو ہے اپنے کولی خاص کپیتال دلکتن کے حوالے یہ معاملہ کر دیئے ہیں آگے کھوچبین کرنے کے پاس دے یہ آخری خبر ہے آج ساتھ دی شکریہ نمسکار اور خدا حافظ موسیقی ٹیلی فیشن پروگرامز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں سبھی مذہبی اور دھارمی پروگرام آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کلوگ ٹی فی پر انڈیا پاکستان یا سرنام کا ہو کلوگ ٹی فی آپ کے لیے ہے تمام ریڈیو سٹینشنز ڈیدلاند سرنام یوکی انڈیا اور پاکستان کا اور دونڈ فرگیت ریڈیو سنگم دنہاگ کا آپ کو بھی کلوگ ٹی فی پر ملتا ہے کونٹیکٹ کیجئے تار کی نمبر ہے 0031 یعنی 685 085 89 08 19 ہم دورار ہیں 06 85 89 08 19 تار کی نمبر ہے کونٹیکرنکلی ہے کلوگ ٹی فی سی آپ اپنے گھرپر مزیو تاییے